آج آپ کو شکر، تل اور چاولوں کا بہت طاقتور عمل بتانے جا رہی ہیں یہ رزق کا خاص عمل ہے اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک فقیر بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو وہ بھی بادشاہ بن جاتا ہے شکر، تل اور چاولوں کے اس عمل کا شمار رزق اور دولت کو بڑھانے والے سب سے طاقتور ترین عملوں میں ہوتا ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے یہ عمل کتنا کرش ماتی ہے اس کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں مغل بادشاہ اکبر جس کا شمار طاقتور ترین مغل بادشاہوں میں کیا جاتا ہے ایک زمانے میں بادشاہ اکبر کے مالی حالات سخت خراب ہونا شروع ہو گئے کیونکہ پانچ بڑی ریاستوں نے مغل سلطنت سے بغاوت کا علان کر دیا تھا اور کسی بھی قسم کا لگان دینے سے منع کر دیا تھا لگان جو کہ ایک قسم کا ٹیکس ہوا کرتا تھا جو کہ تمام ریاستیں مغل سلطنت یعنی دلی کو دیا کرتی تھی کیونکہ بادشاہ اکبر کی فوجیں کئی محاضوں پر جنگیں بھی لڑ رہی تھیں جس کے بعد بادشاہ اکبر کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ نہ تو محل کے خرچوں کے لیے نہ ہی درباریوں کے کھانے کے لیے نہ ہی شاہی خاندان کے کھانے کے لیے اور نہ ہی فوج کے کھانے کے لیے پیسے بچے خزانہ بلکل خالی ہو گیا جس کے بعد بہت پریشان بادشاہ اکبر ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی تمام صورتحال بیان کرتے ہیں وہ بزرگ بادشاہ اکبر کو شکر تیل اور چاولوں کے اسی طاقتور عمل کے بارے میں بتاتے ہیں اور جب اکبر اس عمل کو کرنا شروع کرتا ہے تو پھر سے اس کی مالی حالت پہلے جیسی ہو جاتی ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ دولت خزانے میں آ جاتی ہے پیارے بہن بھائیو اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے شکر تیل اور چاولوں کے اس بہت طاقتور عمل کو کیسے کرنا ہے اور کن چیزوں کا خیار رکھنا ہے آپ کو اس عمل کے چند بڑے بڑے فائدوں کا بتاتے چلتے ہیں اور یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ ایک غریب شخص کو حضرت علی نے اس عمل کا حکم دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے جتنے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا ہے اور جتنی بھی ان کی زندگی لکھی ہے ان کے آخری سانس تک ان کا رزق بھی لازمی لکھا ہے اس لئے ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں رزق ملے گا یا نہیں ملے گا کیونکہ رزق تو لکھا جا چکا ہے لیکن ہمارے کچھ ایسے گناہ اور دیگر اسباب ہوتے ہیں جس وجہ سے ہمارے رزق میں تنگی آ جاتی ہے جیسے کہ جھوٹ بولنا ناب طول میں ہیرا پھیری کرنا گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے اور نوک جھوکا ہوتے رہنا اسی طرح اگر کوئی آپ پر جھادو ٹونا یا عملیات کروا دے یا نظرِ بد لگنے سے بھی رزق یا تو بند ہو جاتا ہے یا رزق میں تنگی آ جاتی ہے نظرِ بد کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نظرِ بد ایسی چیز ہے جو کہ اونٹ کو ہانڈیا تک اور انسان کو قبر تک پنچا دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا علی میں بہت غریب اور مفلس شخص ہوں اس کے باوجود کے مرزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی غربت ہے کہ میرا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتی میں کیا کروں حضرت علی اس شخص کی طرف دیکھتی ہیں اور مسکراتی ہیں اور مسکرانے کے بعد فرماتی ہیں اے شخص تو اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دیا کر اللہ تیری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا اور تجھے اتنا رزق ملے گا کہ تیرے گھر میں رزق کو رکھنے تک کی جگہ نہ بچے گی جس کے بعد وہ شخص جواب دیتا ہے یا علی میں غریب شخص ہوں میں کہاں سے کسی کو کچھ دے سکتا ہوں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے شخص کیا تیرے گھر میں کھانا نہیں ہوتا وہ شخص جواب دیتا ہے ہوتا ہے یا علی میں ایک دن میں دو بار کھانا کھاتا ہوں جس کے بعد حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص بے شک تو اپنے رزق میں سے اناج کے دو دانے ہی کیوں نہ دے لیکن اللہ کی غیر مخلوق جیسے کہ کیڑے مکوڑے پرندے یا دوسرے جانداروں کو دے پھر چاہے اناج کے دو دانے ہی دے لیکن جب تو اللہ کی غیر مخلوق کو اپنے رزق میں سے دینا شروع کر دے گا اللہ تیری غربت محتاجی کو ختم کر دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے اس فرمان سے ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کہ جب ہم اپنے رزق سے اللہ تعالی کی غیر مخلوق پھر چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں پرندے ہوں یا دوسرے جانور یا جاندار ہی کیوں نہ ہو جب ہم اپنے رزق میں سے ان جانداروں کو دیتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے وسیلے سے ہمارے رزق میں برکر ڈال دیتے ہیں اور ہماری غربت محتاجی اور مفلسی کو ختم کر دیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے شکر، دل اور چاولوں کے عمل کو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی حصیت اور تفیق کے مطابق شکر، تل اور چاولوں کا ٹوٹا لے لینا ہے اگر آپ کی صرف اتنی ہی گنجائش ہے کہ آپ تمام چیزیں صرف پانچ پانچ روپے کی لے سکتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ پانچ روپے کی شکر لے لیں پانچ روپے کی تل لے لیں اور پانچ روپے کا چاولوں کا ٹوٹا یعنی جو ٹوٹے ہوئے چاول ہوتے ہیں آپ وہ لے لیں اب آپ نے سب سے پہلے شکر لینی ہے اور شکر پر گیاران بار آپ نے یا رزا کو پاڑ لینا ہے یعنی یا رزا کو یا رزا کو یا رزا کو اس طرح آپ نے شکر پر گیاران بار یا رزا کو پاڑ لینا ہے اس کے بعد آپ نے تل لینی ہے اور تلوں پر گیاران بار آپ نے استغفراللہ 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 یعنی گیاران بار آپ نے استغفراللہ پاڑ لینا ہے اور آخر میں آپ نے چاول لینی ہے اور چاولوں پر گیارہ بار سورہ اخلاص یعنی کلہو اللہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے تینوں چیزوں یعنی شکر، تل اور چاولوں کو آپس میں مکس کر لینا ہے اب آپ نے اس شکر، تل اور چاولوں کو کالے کیڑوں کو ڈالنا ہے کالے کیڑے یقیناً آپ نے دیکھ رکے ہوں گے یہ چونٹی سے بڑے ہوتے ہیں اور چونٹی نما ہی ہوتے ہیں کالے کیڑے عام طور پر درختوں پر رہتے ہیں اور ایسی جگہوں پر آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں جہاں درخت وغیرہ ہوں یہ کیڑے عام طور پر اکٹھے رہتے ہیں اور کتار میں چلتے ہیں آپ نے کسی ایسی جگہ پر جہاں کالے کیڑوں کوئی کتار ہو یا کالے کیڑے رہتے ہو آپ نے اس شکر، تل اور چاولوں کے ٹوٹے کو مکس کر کر وہاں رکھ دینا ہے آپ کا عمل مکمل ہے اس عمل کو آپ اپنی حصیت اور تفعیق کے مطابق کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ مہینے میں ایک بار کر لیں چاہیں تو ہفتے میں ایک بار کر لیں اور چاہیں تو رزانہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس عمل کو پہلی بار کریں گے آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا رزق کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے رزق اور دولت کے حوالے سے ہر قسم کی بندش دور ہونا شروع ہو جائے گی آپ جس کام میں ہار ڈال لیں گے اس کام میں نفع ہوگا آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گہاک تو بہت زیادہ آتے ہیں کاروبار بھی اچھا ہے لیکن مہینے کے آخر میں بچت نہیں ہوتی یہ بے برکتی کی ایک نشانی ہے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا نہ صرف کاروبار چلے گا گہاک آئیں گے بلکہ مہینے کے آخر میں بچت بھی ہوا کرے گی اگر آپ نوکری ڈھونڈ رہے تھے تو نہ صرف آپ کو نوکری ملے گی بلکہ آپ کو آپ کی بسند کی اور آپ کے میار کی نوکری ملے گی اور اگر آپ پہلے سے نوکری کر رہے تھے تو آپ کی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی گھر سے ہر قسم کی نحوصت اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا گھر میں ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی دن بہ دن آپ کی دولت میں اضافہ ہونے لگے گا آپ کے پیسے میں اضافہ ہونے لگے گا آپ کو وہاں وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے نہ تو سوچا ہوگا اور نہ ہی آپ نے کبھی امید لگائی ہوگی انشاءاللہ تعالی بہت برکت والا عمل ہے اس عمل کو ضرور کیجئے گا دنوں میں یہ عمل آپ کی زندگی اور آپ کے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ میرے تمام بہن بھائیوں کے مشکلیں اور پرشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے دسترخان کو وسط دے آمین اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ لازمی لکھئے گا اور مزید ویڈیو اس کے لئے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکون کو دبا دیں جزاک اللہ